آئیے دوستو سند کبیر نگر زلے سے ہمارے بیٹ اصد مہتاف صاحب تشریف لائے ہیں میں عمر قریشی صاحب کے شیر کے ساتھ انہیں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں کہ کلم اٹھاؤ کے کچھ لکھ دو زندگی کے لیے کلم اٹھاؤ کے کچھ لکھ دو زندگی کے لیے زمانہ مجھ کو میرے بات بھول جائے گا زمانہ مجھ کو میرے بات بھول جائے گا مائک پر اصد مہتاف صاحب دیکھ مطلع پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں اپنے ٹیسٹ کی کچھ شائری یہاں ایک فہریست ایک مضبوط فہریست ہے الگ الگ رنگ ہیں میں کچھ اپنے انداز کی شائری آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سیدھے سیدھے مطلع ایک آپ کی خدمت محترمہ آنا دہلوی صاحبہ یہاں پر تشریف لکھ رکھتی ہے میں حاضر کرتا ہوں کر کے انسانیت کو بھی زخمی ملک کا ہی لہو پی رہے ہیں کیا کہنے بھائی کر کے انسانیت کو بھی زخمی ملک کا ہی لہو پی رہے ہیں کر کے انسانیت کو بھی زخمی ملک کا ہی لہو پی رہے ہیں وہ سیاست کا چولہ پہن کے بھیڑیوں کی طرح جی رہے ہیں وہ سیاست کا چولہ پہن کے بھیڑیوں کی طرح جی رہے ہیں ناظیم صاحب بغیر آپ کے میں بھی ادھو رہا ہوں آپ اپنی جگہ پر آئیں جشن موشاہ جن کے نام یہ شام ہے آپ تشریف رکھتے ہیں میں چار مصرے آپ سب کے خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ عدب نوازوں سے امن و امان زندہ ہے عدب نوازوں سے عدب نوازوں سے امن و امان زندہ ہے اسی خلوس سے بھارت کی شان زندہ ہے اسی خلوس سے بھارت کی شان زندہ ہے یہاں پہ لوگ محبت کے ہی محافظ ہیں یہاں پہ لوگ محبت کے ہی محافظ ہیں ہمارے شہر میں اردو زبان زندہ ہے ہمارے شہر میں اردو زبان زندہ زندہ ہے اور اجازت چاہتا ہوں ایک مطلع بطور خاص یہ شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ سب کے خدمت میں دنیا بھر کی سرکاریں آپ کے بھائی کا ایک مطلع آپ سب کے خدمت میں کہ میں سجدہ کہیں نہیں سکتا ہر ایک دربار کے آگے میں سجدہ کہیں نہیں سکتا ہر ایک دربار کے آگے میں سجدہ کہیں نہیں سکتا ہر ایک دربار کے آگے ہر ایک سرکار جھکتی ہے میرے سرکار کے آگے بہت شکریہ بہت شکریہ مطلع میں نے پڑھا تھا میرے اپنے بڑے بیٹھے ہیں میں ایک مطلع ایک شیر حاضر کرتا ہوں آپ سب کے ترمت میں آپ بڑے ہیں میرے کہ پرکھوں کے اپنے جوپوں دستار بیچ کے دستار بیچ کے پرکھوں کے اپنے جوپوں دستار بیچ کے پرکھوں کے اپنے جوبوں دستار بیچ کر سلطان مت بنو کبھی کردار بیچ کر اس دشمنی کے واسطے اب اور کیا کروں میں پھول لے کے آیا ہوں تلوار بیچ کر اور ایک حقیقت جو آپ سب جانتے ہیں کہ رشوت بغیر ڈگری لیے گھومتا ہے جو بچوں کو پا لیتا ہے وہ اخبار بیچ کر بچوں کو پا لیتا ہے وہ اخبار بیچ کر ایک مطلع چنشیر ملک زادہ جعوید صاحب کے خدموں میں رکھتا ہوں حاضر کرتا ہوں آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں کہ اپنے دل میں خوشی تلاش کرو رے تمہیں زندگی تلاش کرو نام سے آدمی بہت ہے یہاں زہن سے آدمی تلاش کرو زہن سے آدمی تلاش کرو جب تیرا ذکر صبح و شام کیا چاند تاروں نے احترام کیا گالیاں دے رہا تھا جو مجھ کو میں نے جھک کہ اسے سلام کیا میں نے جھک کہ اسے سلام کیا نوجوان دوست بہت صبر کیا آپ لوگوں نے اور آپ سے نہ جڑوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میری طرف سے آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہوگا ادھر بھی نوجوان بیٹھ رہے ہیں میں چار مصرے آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ چھوکے تجھ کو میرا احساس ترل ہو جائے جب تیرا نام لپا کیزا غزل ہو جائے جب تیرا نام لپا کیزا غزل ہو جائے سنگ مر مر سا بدن تیرا ہے اے جان غزل جس پہ ڈھل جائے تو وہ تاج محل ہو جائے جس پہ ڈھل جائے تو وہ تاج محل ہو جائے دن میں آئی بھی تو ایک بور کہانی آئی رات جب آئی تو غزلوں پہ جوانی آئی سیکڑوں پھول کھلے پر کوئی مہکا ہی نہیں سیکڑوں پھول کھلے پر کوئی مہکا ہی نہیں تم جب آئے تو لگا رات کی رانی آئی تم جب آئے تو لگا رات کی رانی آئی اور چلتے چلتے چونکہ فیریس طبیل ہے میں ماں کے حوالے سے ایک مختصر سا کلام آپ کے خدمت پہ پڑھ کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں دوستو آپ لوگ تالیاں کمزور مت کریے کہ مجھے بار بار آپ کو ٹوک نہ پڑے ایسی ذات کا ذکر ہے آپ سنجیدگی سے سن کے اپنی دعائیں مجھے دے دیں میرے لئے یہ بہت ہے کہ بات یہ سچ ہے سمجھنا نہ کہانی کوئی مہترم ڈاکٹر وجہت کریم صاحب تشریف رکھتے ہیں میں دعا چاہتا ہوں حاضر کرتا ہوں کہ بات یہ سچ ہے سمجھنا نہ کہانی کوئی ماں ہی وہ رشتہ ہے جس کا نہیں سانی کوئی بات یہ سچ ہے سمجھنا نہ کہانی کوئی ماں کی ہر بات زمانے سے جدا ہوتی ہے ساری دنیا ہو خفا وہ نہ خفا ہوتی ہے ماں کی ہر بات زمانے سے جدا ہوتی ہے ساری دنیا ہو خفا وہ نہ خفا ہوتی ہے ماں کو گر تم جو ستائے تو عذاب آئے گا اور گر پیار سے دیکھے تو سواب آئے گا آخرت خود ہی سمر جائے جو کر لو خدمات ماں کے قدموں کے تلے اللہ نے رکھ دی جنت ماں ہی وہ رشتہ ہے جس کا نہیں سانی کوئی ماں ہی وہ رشتہ ہے جس کا نہیں سانی کوئی تیری خاطر وہ ہے دن رات دعائیں کرتی نو مہینوں میں کئی بار ہے جیتی مرتی جب تو ننہا سا تھا گر جاتا تھا چلتے چلتے ماں تجھے تھام نے خود آتی تھی گرتے پڑتے جب کبھی ایسا ہوا گھر میں تھی کچھ کم روٹی تجھ کو بھر پیٹ کھلا کر کے وہ بھوکی سوتی ماں ہی وہ رشتہ ہے جس کا نہیں سانی کوئی جیسے گہرے سے سمندر سے وہ موتی چن کر ڈھونڈ لائی ہے تیرے واسطے بیوی چن کر جیسے گہرے سے سمندر سے وہ موتی چن کر ڈھونڈ لائی ہے تیرے واسطے بیوی چن کر پاکے بیوی کو تو اب ماں کو رولا بیٹھا ہے ماں کی عظمت کو تو اس وقت بھلا بیٹھا ہے پھر سمجھ لے کہ مقدر بھی تیرا پھوٹ گیا ماں جو روٹھی تو یہ سمجھو کہ خدا روٹھ گیا میاں با دا بھائی واغ با بھاغ!!